اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا ہم میں نے عید پہ جو ہے نا کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور کوئی ویڈیو کوئی ویڈیو کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری امی کے دیت ہوئی ہوئی تھی اور عید کے چوتھے دن کا چالیس ہوئی تھا اور ویسے بھی ہماری کیا آئی دونے تھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو بس نہ کوئی تیاری کی نہ کچھ تو اس وجہ سے پھر نہ کوئی ویڈیو بنائی تو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو اچھا یہاں پہ جو ہے نا ہمزہ نراز ہوا تھا کیونکہ اس کی پارٹی تھی آئی سکول میں اور اس کو اتنی نیدائی بھی تھی کہ یہ خوشی میں جو ہے نا رات کو سو ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے صبح جانا ہے لیکن صبح جو ہے نا اس سے بلکل اٹھا نہیں گیا اور اس کی چھٹی ہو گئی تو اب یہ رو رہا تھا کہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں تو نراز تھا یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے میری کزن سسٹر آئی ہوئی ہمیہ والی سے تو اس نے جو ہے نا اپنی شرٹ جو ہے وہ شرنگ کر کے یہاں پہ رکھی ہوئی تھی کہہ رہی تھی کہ میں ابھی اس کو جو ہے نا کٹیں کر کے سلائی کروں گی تو یہاں پہ پانی ختم تھا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کے پانی لے کیا اور ہم نہ اور وہ پانی اور دودھ بھی نہیں تھا تو دودھ لے کے آئے تھے ابھی تو یہاں پہ جو ہے میری کزن وہ دودھ ڈال رہی تھی دیکھ جو میں نے کہا چلو اس کو ڈال دو پھر اس کو بوائل کرتے ہیں اور پراتھے بنا رہے ہیں یہاں پہ ناشتے کے لیے ناشتے میں جو ہے رات کو ہم نے مسج چاول بنائے تھے تو میں نے کہا چلو اسی کہ جو ہے نا ہم کھا لیں گے پراتھوں کے ساتھ اور ساتھ چائے بنا لی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے ماش کی ڈال یہاں پہ بھگو کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تو یہاں پہ جو ہے پھر وہ بوائل ہو رہی ہے تو لسند رکھ جو ہے وہ ختم ہوئا تھا پہ میں بنا کر رکھتی ہوں لیکن کافی دنوں سے جو ہے میں نے نہیں بنایا تو یہاں پہ میں پھر میں نے کہا چلو میں پیس لیتی ہوں یہاں پر لیسن ادرک اور تھوڑی سی ہری مرچیں ہری مرچیں جو ہے نا وہ پڑی پڑی کچھ جو ہے نا ریڈ ہو گئی تھی تو یہاں پر میں وہ پیس رہی ہوں بسے تو میں بنا کے رکھتی ہوں پیسٹ لیکن ابھی جو ہے نا میں فریش بنا رہی ہوں اور فریش کا جو ہے نا وہ مطلب اس کا فریش کا جو ہے وہ ٹیسٹ مطلب جو ہم بنا کے رکھتے ہیں تو ظاہر اسے تھوڑا فرق ہوتا ہے تو بس مسالہ بھون کے پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ڈال ڈال دی تھی اور یہاں پہ جو ہے میری جو کہتا ہے وہ اپنی شرٹ کو جا ہے نا اس میں تھوڑا سا اس کو پتہ نہیں کچھ مسئلہ تھا تو یہاں پہ ٹھیک کاری تھی تو اس کے بعد جو ہے کھانا وغیرہ ہم ڈال جو ہے وہ اس طرح میں نے پھر مسالہ بھون کے تو اس کو جو ہے دم پہ لگا دیا تھا اور یہاں پہ پہ ہم روٹیاں بنا رہے تھے تو خزن کہتی کہ روٹیاں جو ہے میں بناتی ہوں میں نے کہا چلو بنا لو تو پھر میں نے ویڈیو بنا لی تو بس روٹی وغیرہ بن گئی تھی پھر اس کے بعد جو ہے دال بھی بن گئی تھی اچھا یہ دال بہت مزے کی بنتی ہے سب کو پسند ہوتی ہے لیکن مجھے جو ہے نا یہ دال مطلب ہے اتنی اچھی نہیں لگتی ہوتے نا کچھ چیزیں کہ جو ہم مطلب کہ ایک دو چیزیں تو میرے خلال میں سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو چیز کھانے میں نہیں کسی کو اچھی لگتی تو بس یہ والی دال جو ہے نا مجھے مطلب کہ میں نہیں کھاتی ہاں تھوڑی بہت کھا لیتی ہوں بہت کم تو لیکن بس مجھے پسند نہیں ہے تو بس اس کے بعد جو ہے سبزیاں وغیرہ اور پیاز آلو سب کچھ ختم تھا تو میں نے کہا چلو آج جو ہے نا ہم منڈی چلتے ہیں تو پھر ہم یہاں منڈی آ گئے تھے سبزیاں وغیرہ لینے تو جب بھی میں منڈی آتی ہوں تو اس طرح جب سبزیاں لگی ہوتی ہیں نا مطلب کہ بلکل فریش فریش گرین گرین سی نا تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں تو بس یہاں پہ ہم ہم نے پھر سبزیاں لے لی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک شاپ تھی تو یہاں پہ جو ہے نا پرندوں کا کھانا وغیرہ مطلب یہاں پہ ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو ہم جو ہے نا مٹی کے برطن جو ہوتے نا وہ لہا کے تو ان کو دیوار پہ رکھیں گے کیونکہ گرمی ہے نا آج کل تو پرندے جو ہے وہ بچارے پھیر ہوتے ہیں اور پانی کی تلاش میں تو میں نے کہا چلو کھانا بھی ڈال دیں گے اور جو ہے پانی بھی پھر رکھ دیا کریں گے تو بس یہاں پہ جو ہے سبزیاں وغیرہ ہم لے آئے تھے تو اس کے بعد جو ہے یہ سبزیاں جو ہے نا جب ہم واپس آئے تو بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی اور جو ہے نا مطلب کہ جب ہم واپس آتے آتے نا برا حال ہو گیا تھا تو بس جو تربوز ہے ہم کاٹ کے گئے تھے تو اب واپس آیا نا تو اتنی زیادہ گرمی تھی اور جو تھنڈا تھنڈا جو ہے نا تربوز بہت زیادہ مزے کا لگ رہا تھا تو بس یہاں پہ جو ہے ہم پھر تربوز انچوائے کرنے لگ گئے ویڈیو میری یہاں تک تھی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اچھے اچھے کومنٹ کر دیجئے گا تو لائک زور کر دیجئے گا ویڈیو کو تو انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں اللہ حافظ